موڈی صاحب انہوں نے وہی کرنا ہے جتنا دل چاہے وہ کریں گے واشنیٹ ڈی سی میں پتا چل گیا ہے کہ آپ کی پریزیڈنسی کے سامنے موڈی صاحب کی ایک تصویر لگا کے نیچے لکھا گیا ہے کہ یہاں سے گزرتے ہوئے ہارن بجائے اب کشمیر جو ہے وہ ہارن بجائے سے ہم نے اس کو ہزار کرانا ہے ہم ہی کشمیر کے اوپر اور انڈیا کے اوپر بولتے ہیں انڈیا والے تو کوئی بات بھی نہیں کرتے پاکستان کے بارے میں نہ کبھی انڈیا فورن منسٹر سے کچھ سنا ہے نہ کبھی انڈیا پرائیم منسٹر نے کبھی نام بھی نہیں لیا ہماری فورن پولیسی ٹھوس ہو گئی ہے قوم امریکہ کا معاملہ ہو کشمیر کا معاملہ ہو ہندوستان پہ دباؤ ڈالنے کا معاملہ ہو مسلم ممالک کو ساتھ لے کر چلنے کا معاملہ ہو کل پاکستان میں موڈی صاحب کا ایک پھوٹو لگا دکھائی دیا اور وہ بھی پاکستان کی رازدھانی اسلام آباد میں اور وہ پھوٹو پاکستان کے اس جگہ پر لگایا گیا تھا جب کل پاکستان میں پانچ اگست دوہجار انہیس کو جس دن بھارت نے کاشمیر کا بیسے درجہ سمپ کیا تھا اس کے بیرودھ میں سمارو ہونے والا تھا اسے پورے پاکستان میں ہڑکم مچ گیا کیا کے لئے پھوٹو یہاں آیا کیسے کیا ہے پورا معاملہ آئیے آگے سمجھتے ہیں اگر ہم اپنی فورن پولیسی اور اپنے فورن آفیس اور اپنے فورن منسٹر کی پرفارمنس کو تذیہ کرنا چاہے تو ہمیں کچھ خاطر خواہ اس میں بہت بڑی کامیابی ہوتی نظر نہیں آئی کوئی ایک بھی کنٹری آج کی تاریخ میں بھی کھڑی ہو کر یہ نہیں کہہ رہی کہ پاکستان کا موقف ٹھیک ہے ہندوستان کا موقف غلط ہے کوئی اوائی سی کے اندر نہیں کوئی یوئن کے اندر نہیں پاکستان کی آج فورن آفیرز میں کیا پوزیشن رہ گئی ہے کہ امریکہ کے صدر بات نہیں کر رہے ہمارے پرائیم میسٹر سے اور ہمارے سلامتی امور کے جو مشیر ہیں وہ فینشل ٹائمز کو انٹریو دیتے ہوئے دھوائیاں دے رہے ہیں بھئی اگر بات ہی نہیں کر رہے تھے تو آپ کو دھوائی دینے کی ضرورت ہے زیادہ حد تک ہوتی ہے ایک ملک کی ہماری فورن پولیسی ٹھوس ہو گئی ہے قوہ امریکہ کا معاملہ ہو کشمیر کا معاملہ ہو ہندوستان پہ دباؤ ڈالنے کا معاملہ ہو مسلم ممالک کو ساتھ لے کر چلنے کا معاملہ ہو تو کشمیر پہ کچھ نہیں ہوا آج دو سال ہو گئے ہیں میں پتہ چل رہا ہے کہ کشمیر پہ وہی سٹانس ہے جو موڈی صاحب کا اور ہم ہی کشمیر کے اوپر اور انڈیا کے اوپر بولتے ہیں انڈیا والے تو کوئی بات بھی نہیں کرتے پاکستان کے بارے میں نہ کبھی انڈین فورن منسٹر سے کچھ سنا ہے نہ کبھی انڈین پرائم منسٹر نے کبھی نام بھی نہیں لیا واشنے ڈی سی میں پتہ چل گیا ہے کہ آپ کی پریزیڈنسی کے سامنے موڈی صاحب کی ایک تصویر لگا کے نیچے لکھا گیا ہے کہ یہاں سے گزردے ہوئے حرم بجائے لیا اب کشمیر جو ہے وہ حرم بجائنے سے ہم نے اس کو حضار کرانا ہے تو یہ پاکستان کی پالیسی اس پہ جتنی بھی مضمت کی جائے کام ہے موڈی صاحب انہوں نے وہی کرنا ہے جتنا دل چاہے وہ کریں گے انہوں نے کشمیر لفظ کو ختم کرنے کا بلکل ارادہ کر لیا ہے وہ جمہو کو الگ کر دیں گے لدار کو الگ کر دیں گے پاکستان پھر ایک منٹ کے لیے خاموش ہوگا یا حرم پالیسی پہ اپنا اگر یہ یہ پروگرام ہے تو پھر یہ اگلے آنے والے تیتر صاحب بھی بے شک کرتے رہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا یہ تو یوم کشمیر یوم اتصال کے حوالے سے ہم میں واشنین ڈی سی میں بیٹھ کے اسے کا اظہار کر رہا ہوں لیکن قابل مضمت دو سال میں اس میں سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں پاکستان صرف اس ویہاں سے بچ سکتا ہے کہ سیاست دانوں اور اسٹیبلشمنٹ کے باہر کے دوروں کو کنٹرول کیا جائے ان کے بیوی بچوں کی فارم نیشنلیٹی کا ترواز وہ بند کیا جائے جب تک یہ نہیں ہوتا رہے گا وہاں سے آپ کا پیسہ ڈرین ہوتا رہے گا آپ کا ہر سیاست دان اس وقت پلان بی لے کے بیٹھا ہوا ہے ہر اسٹیبلشمنٹ کا افسر جائے اس کا بیوی بچا یا کینڈا کی اور امریکہ اور انگلینڈ کی نیشنلیٹی لے کے بیٹھا ہے گاڑیاں سٹارٹ ائر لائن کے ٹکٹ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے بھان میں کس وقت ہے دواز یہ جب تک کسی نے اس کو ہاتھ نہیں ڈالنا پاکستان نہیں بچے گا امارت اتنی خراب ہو چکی ہے اس کی ہر ایٹ کو کیڑا لگ چکا ہے اب یہ امارت گراہ کے نئی امارت بنانے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ کوئی چوئیس نہیں امارت اتنی خراب ہو چکی ہے اس کی ہر ایٹ کو کیڑا لگ چکا ہے اب یہ امارت گراہ کے نئی امارت بنانے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ کوئی چوئیس نہیں یوتھ اس کے ان کے ٹرک کے پیچھے پیٹی آئی کے ٹرک کے پیچھے یوتھ لگی تھی اس لیے ان کو یوتھ یہ کہا جاتا ہے لیکن افسوس صد افسوس کہ یہ بھی ان کو بندگلی پہ لے آئے ہیں اب ان کے پاس مایوسی خرابی چرس ہیروین آئیس اب اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چوئے سی افسوس کے ساتھ صحیح کہہ رہے ہیں اسلامباد میں تو بہت زیادہ ڈرگز ہیں اور چیما صاحب سوالیہ نشان ہے پاکست اسلامی کلچر پاکستانی کلچر کراچی لاہور اور اسلام آباد یہ ظاہر جعفر اور جو مقدم میڈم ہے ان سے بھرا پڑا ہے ہزاروں ظاہر جعفر کھڑے ہیں میں نے اگلے دن ایک چینل پہ کہا کہ یہ دیکھو عبرت کا نشان ہے کہ کروڑوں کی کرپشن کرتے ہو حرام کھلاتے ہو اولاد کو ان کو حلال کھلا کے دیکھو اس وقت آپ کا شہر جو ہے اسلام آباد کراچی لاہور میں نے اس پہ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی ہر ویکنڈ جو ہوتا ہے وہ نیو ہوتی ہے اور وہاں پہ ہر بچہ ہزاروں میں صاحب سے زاہر جعفر پہنے ہیں لیکن اس کی پیچھے یہ ہی ہے کہ قوم کی بیرہ روی اور حرام کا پیسہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور اسلام آباد میں ایک دور میں تو ڈرگز آئی نا تارد صاحب جب افغان وار ہوئی ہے تو بڑی ڈرگز آئی ابھی جو امیر ماں باپ کے جو بچے ہم کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ ڈرگز یونیورسٹیوں میں پہنچ چکی ہے اور ہر یونیورسٹی اور ہر اچھا سکول جو کہ ظاہرن بڑا لگتا ہے کہ بڑا سکول ہے تو وہاں پہ بھی ڈرگز ہیں تو شاید آپ ڈرگز کی طرف جا رہے ہیں جمو کاسمیر کے اس سمیں کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے سمیدھان کے نیرمتاؤں نے سمیدھان کے انوچھے 370 اور 35ے میں ایک بسیس ببوستہ کی تھی اور اس کے دوارہ جمو کاسمیر کو ایک بسیس راج کا درجہ دیا گیا تھا یہ بسیس راج کا درجہ جو دیا گیا تھا وہ یونیٹیڈ نیشن یا پاکیتان کے کہنے پر نہیں دیا گیا تھا آپ لوگوں کو گیا تھی ہوگا کہ ہمارا سمیدھان 26 جنوری 1950 کو لاغو ہوا اور اس کے ساتھ ہی انوچھے 370 اور 35 سے بھی اسطیتوں میں آئے لیکن اس کے پہلے ہی جمو کاسمیر کے مسئلے پر بھارت اور پاکیتان کی لڑائی ہو چکی تھی بھارت یونیٹیڈ نیشن میں گیا تھا اور یونیٹیڈ نیشن بھی آ چکا تھا تو اس کا مطلب کہ 26 جنوری 1950 کے پہلے ہی ساری کاروائی یونیٹیڈ نیشن کا آدیش اور بھارت پاکیتان کی بھی جد ہو چکے تھے اور اس میں ایسا کہیں یہ پروہ دھان نہیں تھا کہ بھارت جمو کاسمیر کو بسیس درجہ نہیں دے گا جمو کاسمیر کا بسیس درجہ دینا بھارت کا پورن تر اپنا ماملہ تھا اندرونی ماملہ تھا اب بھارتی یہ سنسد نے اب کی پرستیتیوں کی سمجھا کرتے ہوئے اگر اس کا بسیس درجہ سمجھ کر دیا تو پاکیتان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا یا سبھاوک نہیں لگتا ہے یا کیول ایک راجنیتک روٹی سکھنے کے لیے ہے اب لوگوں بتاتے چلیں کہ پاکیتان بھارت پر یہ بھی آروپ لگاتا ہے کہ بھارت یونیٹی نیشن کے آدیش کانسار اس کا ایسٹیٹس چینج کر رہا ہے حالانکہ بھارت نے کوئی ایسٹیٹس چینج نہیں کیا ہے 375 رو پہنٹی سے جیسا کوپر بتایا گیا کہ یہ بھارت کا اندھونی ماملہ ہے تو اس میں ایسٹیٹس چینج کرنے والی بات نہیں ہے بھارت نے جو ادھکار اس کو دیا تھا وہ ادھکار واپس لے لیا ساتھ ہی پاکیتان ہی ایسٹیٹس چینج کیا ہے اب لوگوں گیا تھوگا کہ پاکیتان نے چین کے ساتھ ایک بورڈر ایگریمنٹ کیا ہے اور اس بورڈر ایگریمنٹ میں گلگت بلسیتان کا بہت سرا کا علاقہ پاکیتان نے چین کو دے دیا ہے تو پاکیتان خود ہی اس کا ایسٹیٹس پہلے ہی چینج کر چکا ہے تو بھارت پر انجام لگانا کہ بھارت ایسٹیٹس چینج کر رہا ہے یا کورا بکواس ہے ساتھی پاکیتان یہ بھی کہتا ہے کہ بھارت وہاں پر ہندوؤں کو لے جا کر بساتا ہے چاکہ وہاں پر ہندوؤں کا ڈومینیشن ہو جائے مسلمانوں سی بھارت ہندوؤں کی سنکھیاں وہاں بڑھ جائے لیکن پاکیتانی اب بھول جاتا ہے کہ جو آتنگوادی پاکیتانی بھیجیں ان کا یہ مقصد تھا کہ جمع کاسویر میں آتنگواد تو پھلا ہی جائے وہاں پر جو ہندو یعنی کاسمیری پنڈیت رہتے ہیں ان کو بھی بھگایا جائے اور آج کاسمیری پنڈیت نہ کے برابر جمع کاسویر میں رہ گئے ہیں تو اگر ان کی سنکھیاں گھرتی ہے تو پاکیتان اس پر کچھ نہیں بولتا ہے کہ جو ہندو پہلے پاکیتان میں تھے ان کے بارے میں پاکیتان چھپ رہتا ہے لیکن اگر کچھ ہندوؤں کو جو سیماورتی علاقے میں یا ہرے کے سٹیٹ میں ہوتا ہے کہ جہاں سیماورتی علاقے ہوتے ہیں جہاں پر گولہ باری کا ڈر ہوتا ہے وہاں ایکس ملیٹری مین کو وہاں رکھا جاتا ہے تاکہ جدھ کے کارنوں سے پھرچیت ہو اور اگر کچھ جدھ ہوتا ہے تو وہ اپنے سرکشہ کر سکے لیکن پاکیتان اس کو سمجھ بھی نہیں آتا ہے وہاں جمو کاسمیر میں اگر بات کرنی ہے تو وہاں کے پنڈیتوں کے بارے میں بھی اگر چھنٹا کرے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے وہاں کے موسلمان جل سنکھا کے بارے میں ہی چھنٹا کرتا ہے اور یہی پاکیتان کی دھگلی نیتی ہے جس کے کارن آج پاکیتان کو جمو کاسمیر کے مسئلے پر دنیا کی بات تو چھوڑے موسلمان دیسوں کا بھی اسے سمرتھن نہیں ملا اور آج دو سال پورے ہونے والے ہیں پہلے پورا دن کا پچھلے سال رکھا گیا تھا کہ پورا دن تک وہاں چھٹی رہے گی اور لوگ جمو کاسمیر کے مسئلے پر باہر کھڑے ہوں گے آج اب کی بار پانچ منٹ کا ہی کارکرم پورا کر کے سب سماپت کر دیا گیا تو اب پتہ پاکیتان کو بھی لگ گیا ہے کہ جمو کاسمیر کے مسئلے پر جو وہ کر رہا ہے اس کو وہاں کی جن سنکھیا کا یعنی وہاں کے جنتہ کا بھی سمرتھن پرابت نہیں ہے واقیون نوٹوں کی پرابت ہے راجنیتک مسئلہ ہے اور پاکیتان بھارت بیلوڈ کے نام پر ہی آج تک اپنے کو اسٹیتو بنائے رکھا ہے کہ بھارت حملہ کر دے گا اور اسی ڈر کو دکھا کر پوری جنتہ کو پاکیتان ایک اکٹھا کر کے رکھتے ہیں انتھا اگر پاکیتان میں چاروں جو اسٹیٹ ہیں وہ الگ راج بنانے کی بانگ کر رہے ہیں اور اندونان چل رہا ہے بھارت اگر جب بھی چاہے ان میں ہوا دے کر ان میں بٹوارہ کرا سکتا ہے لیکن بھارت ایسا کرے گا نہیں کیونکہ ہم سانتی پونس سا ہستیتو کی بھاونہ سے اپنے پڑیوسیوں کے ساتھ رکھتے ہیں آج کیلئے بس اتنا ہے آپ اگر ہم سے جوڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیار میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے